بسم اللہ الرحمن الرحیم عقائد کا بیان اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اللہ ایک ہے وہ کسی کے محتاج نہیں نہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ ان کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی ان کی اولاد اور نہ کوئی ان کا ہمسر ہے اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کوئی چیز ان کی مثل نہیں وہ سب سے علیہدہ سب سے جدا ہیں وہ زندہ ہیں ہر چیز پر قادر ہیں کوئی چیز ان کے علم سے باہر نہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں سب سننے والے ہیں ہر ایک کی بات سنتے ہیں کلام فرماتے ہیں لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ سب عبوں سے پاک ہیں وہ ہی اپنے بندوں کو آفتوں سے بچاتے ہیں وہ ہی عزت والے ہیں وہ ہی بڑائی والے ہیں ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا اللہ سب کے گناہوں کے بخشنے والے ہیں اللہ دینے والے ہیں روزی پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں روزی روزگار نہیں ہے اللہ جس کی چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں رزق فراوان کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں پست فرما دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ جس کو چاہیں عزت دیں اور جس کو چاہیں ذلت دیں وہ انصاف والے ہیں تحمل اور برداشت والے ہیں اللہ خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والے ہیں اللہ ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو دعاؤں کو قبول کر سکے اللہ سب پر حاکم ہے اللہ پر کوئی حاکم نہیں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا وہ سب کا کام بنانے والے ہیں اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے اللہ ہی دوبارہ قیامت میں سب کو زندہ کریں گے وہی زندہ کرتے ہیں وہی مارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے کوئی نہیں جو اللہ کی حقیقت کو جان سکے اللہ کی حقیقت کو جان سکے